نمازکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تریتہ تیواری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم ڈیل سٹوریز اپنی اس کارکرم کے مادہم سے آپ کو میں ایسے لوگوں کی سفلتہ کی کہانی دکھاتے ہیں جنہوں نے محنت آتن وشیاس و لگن سے ایک مقام حاصل کیا ہے اور آج میں ہوں دلی کے تلوک پوری شیطر میں جہاں پر میں آپ کو ایک ایسے شخصیت سے آج ملاقات کرواؤں گے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں اپنا کام کرنا شروع کی اور آج کئی سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں سماج میں سیوہ کرتے ہیں سکھ شاہ کے شیطر میں کئی بچوں کی مدد کر رہے ہیں یہاں پر میں بات کریں تو لوگ پوری سے ودھائک آمادی پارٹی کے ودھائک جو ہیں راجو دھنگان جی کی سواگت ہے آپ کا سر جی دھنیواد آپ کا بہت بہت راجی جی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں لوگ آپ کو ایک اہمے لے کے طور پر جانتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درشنوں کو بتائیے آپ ایک بطور انسان کیسے ہیں دیکھیں سادھان جیون جیہاں ہے تو بالکل سادھان سے وقتی ہوں کس طرح آپ نیچر رکھتے ہیں مطلب سیریس گمبیر یا کس طرح نہیں ایسا ہے کہ جب کبھی یار دوستوں میں ہوتے ہیں تو مجا کا بھی موڑ ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے جیسا ویبار ہوتا ہے اور جب کبھی گمبیر مددوں پر چرچہ ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ گمبیر بھی ہم ہوتے ہیں میں بات کروں آپ کی تھوڑے سے بچپن میں لے کر چلتے ہیں شروع سے ہی بات کریں گے تو آپ کا بچپن کس طرح کے ماحول میں گجرا ہے کس طرح سے آپ پرات اپ ہوئے بچپن تو میرا بچے جو کھیلتے ہیں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں وہ سب یہاں کا ماحول تھا سرکار سکول یہاں پر ملو کیا بولتے ہیں اس کو ٹینٹ ٹائپ کیا ہوتے ہیں وہ ٹینٹس بہتے ہیں اس میں ہم نے پڑھائی کری تو وہ کھیلنے کا جیون تھا وہ جیون یاد کرتے ہیں تو پھر من کرتا ہے کہ پھر سے اس جیون میں چلے جائیں ایک سرکار سکول سے پڑھا ہوا بچہ آج اتنے سارے لوگوں کی مدد کر رہا ہے کہیں اپنے آپ میں بہت بڑی ایک اچھیومنٹ میں اس کو کہوں گی تو میں جانا چاہتی ہوں کہ آپ کے سکولنگ کے بعد سے آپ نے پہلا کیا کچھ ایسی جوب تھی جو کی تھی دیکھیں پڑھائی میں نے دسویں تک کی اس کے بعد فورس میں میں نے نوکری کی پانچ سال میں نے فورس کے اندر نوکری کی تو پڑھائی آپ نے کم کیوں کی کیا رہی زندہ آپ نے آگے کیوں نہیں پڑھا اصل میں اسٹارٹنگ میں میرا ایک سپنا تھا جب میں نائنٹھ کلاس میں تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں ایک آئی ایس آفیسر بنوں گا تو اس سے میں پڑھتے ہوگی تو درپن ہوا کرتی تھی ایک میکجن وہ بھی میں پڑھا ہاں وہ میکجن تھی تو میں اس کو پڑھا کرتا تھا کہ آئی ایس آفیسر مجھے بننا ہے پھر جیون میں کچھ ایسی گھٹنایں ہوگی جن کا میں معافی چاہتے ہوئے جکر نہیں کر پاؤں گا تو اس چیزوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں فورس کی نوکری کروں پھر میں فورس میں چلا گیا کہ میں دیش کی سیوہ کسی طریقے سے کسی بھی مادہم سے کرنے چاہیے یعنی آپ نے مجبوری میں بھی وہ کام چنا جو آپ نے کرنا تھا یعنی آپ نے سیوہ جرور کرنی تھی جی 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 بلکل تو فورس میں چلا گیا پانچ سال فورس میں نوکری کی اس کے بعد آنے کے بعد بہت ساری پرائیویٹس جوب کی تو آپ کی عمر کیا تھی فورس میں جوب کی اس سمیں اٹھارہ سال کی عمر تھی اسنی کم عمر جی تو اس کے بعد پانچ سال تک نوکری کرنے کے بعد رجائن کر دیا اور رجائن کے بعد پھر جوب ڈھونڈی ایک نئی تو بہت ساری جوب میں نے کی سیمسنگ کمپنی ہے یہ آپ کا نویڈا فیسٹو میں وہاں پر بھی میں نے ایک سپروائزر کے نوکری کی اور بہت ساری نوکریہ میں نے کری اس طریقے کی کافی سارے وہ تھے کمپنی جن میں میں کہیں نہ کہیں چھوٹے موڑی جوب میں نے کی مجھا سے رجھان تھا کہ آپ کو سماج کی سیوہ کرنی ہے اسی کی طرف آپ کا کہیں نہ کہیں من مر جاتا ہے تو آپ اس شرط میں بدھائک ہیں تو یہاں تک کس طرح سے آپ پہنچیں آپ کو جمعہ داری کی ہاں ہاں سماج میں میں دیکھتا تھا کہ راجنیتی میں میں لوگ کو دیکھتا تھا کہ کام نہیں کرتے ہیں پانچ پانچ سال تک چننے کے بعد پانچ سال جب پوری ہونے لگتے ہیں تو اس کے بعد ایک بدھائک اپنا چھتر میں لوگوں سے پوچھتا ہے کیا کام کرنا چاہیے کانسلر کے ساتھ بھی یہی ہے میں اگر آج آپ کو بتاؤں تو مجھے اپنی جو میری گلی ہے جس میں رہتا ہوں اس گلی میں آر ایم سی کرانے کے لئے مجھے پندرہ سال لگے تو لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے کام کرا دو کام کرا دو تو دماغ میں چیز آتے تھے کہ کارکاس ہم کو موقع ملے گا تو ہم لوگوں کو اس طریقے سے اپنے پیچھے نہیں دوڑائیں گے لوگ کے لئے کام کریں گے یعنی آپ کو ایک موقع کی تلاش تھی کہ اگر آپ کو کئی جمع داری دی جاتی ہے تو آپ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ٹھیک سے کام کریں میں بہت ساری سنستانوں سے جڑا رہا دھارمک سنستانوں سے بھی جڑا رہا اور ساماجک سنستانوں سے بھی جڑا رہا اصل میں میں ایک دلید سنستان سے جڑا رہا اور گوہانہ میں دلیدوں کے اوپر اتیچار اکبار ہوا تو اس کو لے کے ہم نے بڑا پردرسن بھی کیا چھتر میں اور ہماری گرفتاری بھی ہوئی اس سمیں تو پل ملا کے یہ ہے کہ لوگ کے پرتی ایک درد رہا ایک سوال میری مند میں آتا ہے کیوں ہماری سماج میں دلیدوں کی پرتیتنا بھیدبہ ہوتا ہے ہم سب ہی انسان ہیں سب ہی دیش میں رہتے ہیں تو اتنا بھیدبہ آخر کیوں یہ اصل میں اس دیش کی سب سے بڑی جو دکت ہے وہ یہی ہے کاسٹیزم پورے سنسار میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اتنا بڑا کاسٹیزم میں اتنی جھٹل پر کریا ہے یہ جو بھارت میں بنا دی گئی ہے کہ ہم جاتی کے نام پہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں ورن ویوستہ ورگ ویوستہ جس کو ہم کلاسیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور کلریزم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پرنڈ ویوستہ پھر اس کے بعد بھاساوار راجے جب دلی کے الگ بھاسا ہوگی دلی تو خرم ایک چرہ سب کو راجہ نہیں ہے پہلے کی بات کریں تو ہوتا تھا کہ کار نے ایک لڑکے کو ٹک کر مار دی لیکن اب اگر آپ خبریں پڑیں میڈیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بی ایم ڈبلو کار والے نے ایک دلی تیوہ کو ٹک کر مار دی یہ کہیں نہ کہیں شبد کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا کرنا کیا جروری ہے میڈیا بھی کہیں نہ کہیں اس میں ایک رول نیگٹیپ لے کر رہی ہے کہ اگر کسی کار والے نے دلیت کو ٹک کر مار دی تو خیر لوجک والی بات نہیں ہے یہ تو لوجک والی بات نہیں ہے لیکن دلیتوں کو سرے آم پیٹا جانا آپ نے دیکھا کہ ابھی گزرات میں ہوا یوپی میں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا پہلے میں پیچھے سلا جاتا ہوں کہ سوشل ورکنگ کرتے کرتے میں نے بہت سارے جو اخبار ہیں ان کے اندر میں میں لکھتا بھی تھا ایک بار میں نے پڑھا کہ بیہار میں کسی لیڈی میں نے اپنے سامنے تو دیکھا نہیں اس کے لیے میں نے پھر ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں نے لکھ کے نوارٹ ٹائمز میں دیا وہ چھپا بھی میرا ہاں چھپا تھا وہ تو وہ چھپا اس کے بعد چھپنے کے بعد میں نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا راج سرکاروں کی یہ ناکام ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی اس سسطم جو ہے اس کو چینج کر کے ان کو اتنا عدھکار دے کہ اس طرح سے کسی کو مارنے کا کسی کو عدھکو یا عدھکار نہ ہو تو راج سرکاروں اور کندر سرکار کے یہ ذمہ داری ہے کہ کانون کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی ہونا بہت ضرور ہوئی ہے ہے نا جی تو اس طریقے سے جو بھی کچھ ایسے کچھ ہوتا تھا میں اس کے لیے ہمیشہ لکھتا رہتا تھا اسی بچ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پڑھائی میں نے دسویے تک کری ہے ایک الگ بات ہے لیکن مجھے پڑھنے کا بڑا شوق رہا ہے میں نے اپنے جیون کا آدھا جیون کا لائبریری میں گو جا رہا ہے اس لئے آج میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایڈمیسٹیشن میں نے پڑھا بیورکریسی میں نے پڑھی سوچیلوجی میں نے پڑھی تھوڑی بہت سیکلوجی بھی میں نے پڑھی یعنی پڑھائی پوری کیوں ہے بس یہ ہے کہ ایک فارمالیٹی کے لیے دگری نہیں ہے بس فارمالیٹی بلکل بلکل سچ بات ہے کہ دگری نہیں ہے لیکن پڑھا سب کچھ ہے اور پولٹکس بھی پڑھی ہے تو پولٹکس بھی پڑھی بہت کچھ پڑھا ہے تھوڑا سا ایڈمیسٹیشن تو کھر کافی پڑھا میں نے لیکن بزنس سٹڈی بھی تھوڑی چی کری اچھا آپ ترلو پوری سے بدھائک ہیں تو جب آپ یہاں کی بدھائک آپ کو چنا گیا پارٹی نے آپ پر بھروسہ جتایا جھمیداری دی کس طرح کی فیلنگ تھی بتا سکتے ہیں نہیں کسی کو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے کسی بھی پارٹی سے ٹکٹ ملتا ہے راج نیتی میں موقع ملتا ہے جیسے ہمارے دلی کے بات کریں تو دلی میں بی جے پی کانگریس پہلے سے رہی ہیں اس کا ٹکٹ ملتا تھا تو بہت دھول نگاڑے بستے تھے بینڈ باجے بستے ہیں بڑی خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں مارتے ہیں پھر اب آمانوی پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں آمانوی پارٹی ہے اب تو چاروں طرف تو اس کا ٹکٹ ملنے کا مطلب ہے کہ اگر میری جے کوئی اور ہوتا تو ساید ڈھول نگاڑے وہ بھی بجاتا لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لوگوں نے میرے لئے خوشی جاہر کی بہت بڑا حجوم میرے پاس آیا جنہوں نے فولوں سے مالوں سے سب سے میرا سواگت کیا لیکن میرے جب مجھے ٹکٹ ملا تب بھی اور جس دن میں جیت کے آیا اس دن بھی میرے اس مستق کے اوپر تو صرف چنتائیں یہ تھے کہ لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اس میں خوش ہونے والی بات نہیں لگی مجھے کچھ کہ اگر ہم پولیٹیشن بن گئے ہیں ہم کو ایک پد مل گیا تو ہم بڑے خوش ہو جائیں بہت زیادہ خوش ہو جائیں خوش نہیں ہونا ہے ہمیں چنتن کرنا ضروری ہے ہمارے لئے کہ لوگوں کے لئے اب ہم کو کام کرنا ہے آج لوگوں نے ہم کو اتنے بھاری و بحمت سے جتایا ہے تو سب سے پہلا ہمارا اطردائت ہوئے کہ ہم خوش ہونے کے بجائے گمبھیرتا سے ہم لوگ کے سیوہ کر پائیں اس ویدھاک بنی کے بعد جب پہلی دن آپ کو آفیس میں بیٹھنا تھا تو کیا کچھ آپ پلاننگ کر کے آئے تھے کہ شیتری کے لئے کیا کچھ کرنا ہے ہاں بلکل اس میں پلاننگ یہی تھی بہت سارے ویوستہیں خراب تھی سب سے بڑی تو ویوستہ یہ خراب تھی کہ لوگوں کے سنی ہی نہیں جاتی تھی ایم ایل اے سے ملنے کے لئے آپ اپائنٹمنٹ چاہیے کانسلر سے ملنے کے لئے آپ اپائنٹمنٹ چاہیے آپ اپائنٹمنٹ لے کے ملنے جاؤ گے وہ کام کیا کرے گا آپ کے میرے ہاں پہ میں نے آس تک یہ سسٹم بند کیا ہوا ہے میرے ہاں پہ کیا ہمانوی پارٹی میں تو سبھی جگہ آپ دیکھو گے کہ آپ سبھی ہمیلے اس سے آرام سے مل سکتے ہیں پارٹی کیا یہ تو یہ سمجھ لیا کہ ایک اندولن اور ایک جنون ہے لوگوں کا یہ پارٹی نہیں ہے تو اس پارٹی نے دیکھے میرے کو بھروسہ جتایا چناؤ لڑنے کے لئے مجھے پیسہ بھی دیا ہے نا کسی اور پارٹی میں جاتا تو کئی لاکھ روپے لگتے ٹکٹ لینے کے لئے کسی اور پارٹی میں جاتا تو چناؤ لڑنے کے لئے پیسہ بھی نہیں دیتی لیکن اس پارٹی نے مجھے فری میں ٹکٹ دیا بلکہ الٹا چناؤ لڑنے کے لئے پیسہ دیا تو پارٹی کو آپ کہاں سے مل گئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے اچھی پارٹی کوئی نہیں ہے میرا اپنا ماننا دیکھئے تو دیکھئے میں نے محنت کی تھی اور کچھ لوگ جو پارٹی سے سروات سے جڑے ہوئے تو ان لوگوں نے کافی ایسے لوگ کو ڈھونڈا کے بھی کون کون ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تھوڑی بہت بھی لیڈرشپ کوالیٹی ہے تو مجھ سے ملے تو میرے سے میٹنگ کی تو میں نے دس بیس لڑکے ہمارے ساتھ کے چونکہ میں جیم ٹرینر بھی رہا ہوں سید آپ کو پتا ہو تو جیم ٹرینر رہا تھا تو دس بیس لڑکے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کرا دی تو ان کو پہلی باری میں یہ لگا کہ ہاں اس کے اندر کچھ ہے لیڈرشپ تو ہے کہ ملے اتنے سارے لوگ دو منٹ کے ملے کیا بولتا ہے اس کو سوٹ نوٹس پہ اور میں نے بیس تیس لوگ بلڑکے جو اکھٹے کر لیے تو انہوں کو اسے سمجھ لگا پارٹی لوگ کو کہ ہاں بھئی اس کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی تو ہے آپ کے جیسے ہم شیطری یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم بھی تھوڑے پہلے کی یہاں پہ اور کیا کیا آپ نے کام کیا ہے ایمیلے بننے کے بعد ہاں ایمیلے بننے کے بعد دیکھیں میں نے چھوٹے کام تو بہت زیادہ کر آئے ہیں کیونکہ لوگوں کو بہت چھوٹے کام جو ہے وہ لوگوں کو ضرورت تھی ان کی اب دیکھیں بڑی بیلڈنگ بنا دی کسی منسٹر نے کسی ایمیلے نے پہلے کبھی بڑی بیلڈنگ بنا دی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں لوگ آج کے سمجھ میں لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ان کے کام ہونے چاہیے سمجھ پہ ہونے چاہیے تو میں نے کیا کہا کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے کر آئے ہیں گلیاں ٹوٹی پڑی تھی نالیاں ٹوٹی پڑی تھی پانے کو لے کے پائپ لائن بیکار ہو رہی تھی سیور لائن جو ہے وہ ڈیمیج تھی پارک لوگوں کے ٹوٹے فوٹے پڑے تھے ملک پول ملا کے اس طرح کی بہت سارے پریشانیاں تھی جن کو میں نے ٹھیک کرایا یعنی کافی کچھ چینجز ہیں ہمتے لوگ پوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ میں نے تقریباً پانسو سیپٹی گیٹس لگوائے ہیں بلوکس کے اندر آپ میرا نام پڑ سکتے ہیں جب بھی باہر نکلیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھئے بینچز سٹیل کی بینچز یہ رکھی ہوئی ہیں ایسی پورے چھیترے میں ڈالوارا ہوں اسکولز میں لگوارا ہوں بسپینسریز میں لگوارا ہوں محلق کلینکس میں بیٹھنے کے لئے اور جتنے بھی سرکاری اسکول ہے اس میں بھی بینچز دی ہیں ان کے باہر بھی لگوارا ہوں کہ پیرنٹس جب اپنے بچوں کے لئے ویٹنگ کے لئے آتے ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کا اگر ویٹ کر رہے ہیں تو آرام سے بیٹھ کے کریں ابھی آپ باہر نکلیں گے تو تیرہ بلوکس سٹینڈ ہے تو لوگ پڑ پڑ دنچ کے لئے جاتا ہے وہاں پر بھی ایک بس سٹینڈ ہے صرف وہاں تھوڑی سی سٹنگ ہوتی ہے باگے لوگ کھڑ رہتے ہیں تو وہ آٹھ دس بینچیں وہاں پر بھی میں نے ڈالوائی ہے ایک نیا سا کونسپٹ تھا لوگوں کے لئے کیونکہ ایسے میں نے کبھی دیکھا نہیں بیٹھ سٹینڈ پہ بینچ ڈالنا لیکن میں نے ڈالی ہے تو لوگوں کو بڑے رہات ملی ہے ایسی آپ جب سندرہ روڈ سے اگر یہاں پر جائیں گے تو وہاں پر بھی میں نے بینچ ڈالی مکرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بیٹھ سٹینڈ نہیں ہے چھوٹی بس آتی ہے اچھی شروعات آپ نے کیا ہے ہاں مللہب ایک اچھی شروعات کیا ہے اب آپ سیدھے روڈ پہ جائیں گے مارکٹ کے ساتھ میں ایک ایسا پارک تھا جس کے اندر مللہب اتنی گندگیتی سو اور اس کے اندر لیٹھتے تھے مللہب آپ اس کے گیٹ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آج اتنا خوبصورت بنا دیا اس کے اندر میں میں دکھا سکتا ہوں آپ کو چلیے گا میرے ساتھ میں دکھاؤں گا اور آپ کے آفیس میں آپ میں دیکھ رہی ہوں کئی ساری بکس یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کا کیا یوز کرتے ہیں مللہب کیا ہے ہاں یہ اس کے اندر دیکھئے جو بچے ایکجامز کے تیارے کرتے ہیں بہت سارے اچھی مجھے انجیو نے دیا یہ کہ اس میں آئی ایس بننے کے لیے اور بہت سارے ایکجامز ہیں سیویل سرویس کے تیارے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایکجامز کے تیارے کے لیے یہ اسکول کے لیبریریز کے لیے مجھے ملی ہے تو ابھی بچوں کے ایکجامز چل رہے ہیں تو اس لیے ابھی کوسک جی بیٹھے ہیں ادھر آدھی کے سونجی ہیں ایس ایم سی میں بڑا اچھا کام تو یہ وہاں کی لیبریری میں ہم دیں گے اور یہ میں نے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کسی سے تو پھر ایک انجیو نے مجھے یہ دی ہے تو اب بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اکتیس مارچ کو پیرنٹس بھی ہوں گے بچے پر ان کا ریجلٹ نکلے گا تو اس سے میں ہم ان کو دیں گے اگر آپ کی اب تھوڑی سی لائف کی بات کریں اب پہلے تو آپ ایک عام انسان ہوا کرتے تھے ایک مطلب نارمل لائف آپ کی تھی لیکن اب آپ کی سوشل لائف ہو چکی ہے آپ ایمالی بننے کے بعد کام آپ کا بڑھ گیا ہے جمعیداری آپ کی بڑھ گئی ہے تو اب کتنا بدلاؤ آپ پہلے کے مقابلے اب مطلب مانتے ہیں سویرے سویرے تو گھر پہ لوگ آ جاتے ہیں ہماری لائف ایسی ہے پہلے آتے تھے کیسا آپ لگتا ہے کہ آپ کی لائف اقدم سماج کے لئے ہو چکی ہے اصل میں اگر اس طریقے کی بدلاؤ کے آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا بدلاؤ آ گیا ہے اب وہ فیملی پوری طریقے سے ڈشٹرم سا ہو گئی ہے کیونکہ لوگ کوئی بھی آتے ہیں میرا من نہیں کرتا کہ میں اس کو بولو کہ بھار کڑا ہو کے بیٹھ کر گھر میرا بہت چھوٹا سا ہے تین سال سے ایمیلے ہوں میں تین سال میں اگر صحیح پوچھئے تو بلکل ایماندار اسے بول رہا ہوں کہ اس تین سال میں تیس کروڑ سے زیادہ روپے کما لیتے ہیں کیونکہ راجنیتی کو لوگوں نے بیجنس بنا رکھا تھا سال بھر میں چار فورچنر آ جاتی ہیں لیکن ہمارے تو مکھیہ ایسے ہیں اربند کجریبال جی وہ تو کہتے ہیں کہ نہ تو میں کھوں گا نہ کسی ایمیلے کو کھانے دوں گا تو کل ملا کہ یہ ہے کہ آج تین سال ایمیلے بنو گے نہ تو میرے گھر میں نہ میرے کسی اکاؤنٹ میں نہ میرے کسی میرے چاہنے والے ارستدار کے اکاؤنٹ میں یا میری فیملی کے اکاؤنٹ میں تین لاکھ روپے بنیاز کی ریٹ میں تین سال بھرائے گئے ایمانداری سے اور جمعیداری سے اپنے شیطر کے لیے کام کر رہا ہوں اور لوگ تو بہت آتے ہیں لارچ کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں لارچ دینے کے لیے لیکن میں نا یہ نہیں کہتا اچھا ایسا نہیں کروں گا ڈراما میری لائف کا حصہ نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں ٹھیک یار دیکھ لیں گے دیکھ لیں گا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے رسولت لوں گا بعد میں مطلب ایک کومن سا میرا وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک یار بعد میں بات کریں گے یہ بعد میں دیکھ لیں گے لیکن ایک سچی جو لائف ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو میں جی رہا ہوں بات کریں جس سے حال فلال تو ابھی آپ لوگوں کی یہاں پر مدد کریں اپنی شیطر کی جواب کو جمعیداری ملے آگے کیا آپ کی کیا پلانی ہے اور کیا کچھ آپ بننا چاہتے ہیں کچھ سوچا ہوا ہے آگے کے لیے دیکھیں بننے کے لیے تو میں بتا دوں کہ میں ایسے آپ آنس بننا چاہتے تھے تین میری عملت تین میری ہوبیز ہے فلال اور کیا بننا ہے مجھے نہیں بتا کیا بننا ہے میرے پاس کوئی اپنی خود کی لائف کے لیے کوئی فیوچر پلان ہے نہیں میرے پاس کیونکہ فیوچر پلان تو جو بن گیا بننا تھا بن گئے اب اس کے علاوہ یہ تو ہے نہیں کہ ایم ایل ایک اس سے ریجائن کر کر میں آئی ایس آفیسر بن جاؤں گا اب تو سنبھو نہیں ہے اب تو بہت سارے دپارٹمنٹ ایسے کہ آئی ایس آفیسر کو ہم ہی بتاتے رہتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے ہے نا تو اگر حساب سے دیکھا جائے تو قانون اس دیس کا سنبھو دھان یہ کہتا ہے کہ ایم پی اور ایم ایل ایز ان سے بڑھ کے تو پاور کسی کے ہے ہی نہیں آئی ایس بھی ہمارے نیچے کام کریں گے قانون تو یہ کہتا ہے تو اب آئی ایس تو بننا نہیں ہے ہے نا جی منشٹر بننے کے اپنے پارٹی میں ہمارے ہاں پر منشٹر کی سیٹ کھالے منشٹر بننے کے کوئی فائیس نہیں ہے لیکن بد کوئی بھی ہو لیکن جو آپ نے کرنا ہے سماج کی سیوہ وہ آپ کو فائنلی مل گئی میں چاہتا ہوں کہ اچھا دیکھئے اگر میں ایم ایل 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 رہوں گا تو پھر روڑ پر آ جاؤں گا بزنس میرا کوئی ہے نہیں تو جائر سی بات ہے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں ایم ایل 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 بنا رہا ہوں آج پورا دیش کا یوہ آپ کو دیکھ رہا ہے تمہیں چاہتے ہیں سمجھ کے مادہم سے پورا دیش کی یوہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایسے لئے جو بھی ایم ہے ان کا اس کو فالو کریں تو اس کے لئے کوئی ایسے دو تین ٹپس آپ دے سکتے ہیں دیکھیں اگر میرے جیون کی بات کرو تو میں باڈی بیلڈر ٹرینر رہا ہوں پولٹکس میں بھی لوگ کریئر بنانا چاہتے ہیں ملک ایک سوک ہے چاہے اس کو سیوہ بھاو سے کرتے ہو یا لوگ اس کو بزنس سمجھ کے کرتے ہو یہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنا کریئر بنائے اس کے علاوہ دیکھیں اگر میں اپنی پرسنل بیٹکت بات کروں تو میرے کو کھانا بنانا بھی آتا ہے مجھے گانا گانا بھی آتا ہے مجھے شویمنگ بھی آتی ہے ہے نا آپ کے ساتھ باتروم سنگر ہیں ویسے آپ باتروم سنگر ہیں ویسے تو آس تا گایا نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ بھی بڑا اچھا پینٹر بھی روم ہے کہ پینٹنگز بناو تو پینٹنگ بھی بڑی اچھی تو پینٹر بھی اپنا کریئر بناءتے ہیں کہیں نہ کہیں اگزیبیشن بغیرہ لگاتا ہے تو اس کو بھی میں نے کریئر نہیں بنایا شنگنگ کو بھی میں نے اپنا کوئی کریئر نہیں بنایا ہے نا جی باڈی بیلدنگ کو بھی میں نے کریئر نہیں بنایا پولٹیکس جو آج میں ملے ہوں اب اسے کیریئر کہہ لو ایک جوب کی طرح ہے تو کیریئر ہے ورنہ یہ بھی کیریئر نہیں آپ نے سوچا تھا کہ اس سٹیج پہ آپ ایک پولٹیشن بھی امید کبھی ایک پرسنٹ بھی آپ کی دماغ میں آیا تھا اس سمیں کیا ہوتا تھا جس سمیں فورس میں تھے اس سمیں تو پولٹیکل پارٹیز سے نفرت تھی کیونکہ ہم کو یہ سکھایا جاتا تھا فورس میں کہ ہم کو راجنیتی سے دور رہنا ہے ہم نے دیس کے لئے کام کرنا ہے تو ہم دیس کے لئے کام کریں گے پولٹیشن تو ہے دیکھو کبھی کوئی مندر توڑنے کی بات کر رہا ہے کوئی بنانے کی بات کر رہا ہے کوئی مسجد توڑنے کی بات کر رہا ہے کوئی بنانے کی بات کر رہا ہے کوئی گردوارہ توڑنے کی بات کر رہا ہے کوئی بنانے کی بات کر رہا ہے ملک کل ملا کے ایک دھارمک انماد لوگ پھیلانے کی کوسس کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو دبانے کی کوسس کر رہے ہیں ملک کل ملا کے کہیں نہ کہیں پولیٹکس میں فلموں میں بھی دیکھتے ہیں پولیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں الیکشن ابھی جب شروع ہونے تھے ابھی تو آلماس ریزلٹ آنے والے ہیں یہ بابری مسجد کا قصہ رام مندر کا قصہ اچانک سے خوب جولند مددہ بن گیا ابھی آپ نے دیکھا کہ پرنام آنے والے ہیں تو اب یہ مددہ نہیں دکھ رہا ہے ایسا ہی کیوں ہوتا ہے پولیٹکس ملعب سطح سے لوگ کرتے ہیں دیکھیں دھارمی کنمات کو بڑکانا یہ سارے چیزوں کو یہ پالپولٹیکل پارٹیز کی رہی ہیں آتیتے تو خیر میں تو ان کے بارے میں بات نہیں کار رہا میں بات نہیں کار رہا پر جب بڑی فورس میں تھا یہ سارے جب ہم دیکھتے رہی تھے نیتا یہ کر رہا آنے تا traditionally تو بڑی نفرت تھی پولیٹکس سے نفرت تھی نیتاہوں سے نفرت تھی فورس کو چھوڑنے کے بعد بھی کئی سالوں تک کسی پولیٹیسن سے بات کرنے کا من بھی نہیں کرتا تھا پھر کیا ہوا کہ ہم کو ایک جم بنانا تھا اپنا چھوٹا سا تو پھر امیلے کے پاس جانے لگے برمپال امیلے ہوا کرتے تھے ہم آئے کاؤنگریز کے ان کے پاس جانے لگے انہوں نے بھی ہم کو بس ایسی علاقے لپے دیئے اس کے بعد کاؤنسلرز یہاں پہ کہے آئے ان کے پاس جاتے تھے بھی ہمارا ایک جم بنا دو اس سے میں جم کا سوق تھا بیڈمنٹن بھی بڑا اچھے کھیلتا تھا میں بیڈمنٹن کوڈ بھی ہو جم بھی ہو تو بڑا بڑی کوشش کری تھی کہ بھی یہ سب ہو لیکن کچھ نہیں ہو پایا اب دو ہزا چھ سات میں میں کئی چینلز میں جاتا تھا بڑے مدے بھی اٹھائے چھوٹے موٹے بڑا ہائی لائٹ بھی ہوئے اور بہت سارے اخباروں میں بھی ٹائمس آف انڈیا میں اور آپ کا نو بھار ٹائمس میں راشتہ سہارا دین ایک جاگرن سب میں بھی چھوٹے سے دو چھا لائنیں وہ چھپ جائے کرتے تھی لکھ دیتا تھا تو کل ملا کے اس سمیں شروعات ہوئی ایک سوشل بھرک میں اور پھر جو راجنیتی کے لیے جو سوش تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اب آپ راجنیتی میں خود ہیں تو اب کیسا محسوس کرتے ہیں آپ پریکٹیکلی آپ کام کر رہے ہیں تو اس گراؤنڈ فلور پر کیا دکھا کہ میں اس پارٹی سے جب جڑا پوری طریقے سے میں جڑا تو یہ سوچ کے نہیں جڑا تھا کہ مجھے نیتا بننا ہے میں تو یہ سوچ کے جڑا تھا کہ بھی ہم کو بجلی پانے کے دام اگر کم ہوں گے سرکار کرائے کے گر آتی ہے اہم آدمی پارٹی کے سرکار آتی ہے بجلی پانے کے دام کم ہوں گے کسی کے تو وہ میرے گھر کے بھی ہوں گے چاہے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ میرے بارے میں کچھ بیرودھی پارٹی کے جو لوگ ہوں گے وہ تو خرولٹا سیدھا بولیں گے ان کا تو اپنا کام ہے یہ پورے دیش کا یہ یووہ یا پورے دیش کی جنت بس یہ چاہتی ہے کوئی بھی کسی پارٹی سے لیکن کام دیش کے لیے ہو دیش کا وکاس ہو دیکھئے کیریئر میں نے بتایا نا کیریئر میں بہت سارے رسل میں بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا آج اس کو بھی میں کیریئر کہوں یا کیا کہوں میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں دیش کی یوہوں کو تو میں یہ بولوں گا کہ دیکھئے اب کبھی کسی نے کہا تھا کہ ہمارا دیش کا نوجوان رات میں ماوس کے اوپر کام کرتا ہے اصل میں اگر گوھر سے دیکھیں گے نا تو دیش کا آدھا یوہ آدھا یوہ جو ہے وہ نسے کی گرفت میں ہے یہ سچا ہی ہے ٹھیک ہے آج گھر میں کسی کے جائیے اپنے بیٹے کے بھی بات کر رہا ہوں ابھی وہ نائیت کلاس میں پڑھتا وہ کہتا ہے میرے کو سکوٹی چاہیے ابھی سے تو آج کے نوجوان کو سمارٹ فون چاہیے ایک سکوٹی چاہیے ٹھیک ہے اور پاکٹ میں پیسے بھی چاہیے اسے پتا نہیں ہے کرنا کیا ہے اس کے پاس اپنا کوئی ادھے سینے جیون کا کہ میں نے کوئی مجھے کرنا کیا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھائی سے بڑھ کے کوئی جیون میں کوئی چیز نہیں ہوتی پڑھائی ہم کو خالی سکھتے نہیں کرتی ہے ہمیں سمجھ بھی دیتی ہے ہمیں کام کرنے کے ڈھنگ سکاتی ہے ہمیں لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ سکاتی ہے دنیا کی جانکاری ہم کو ملتی ہے آج ہم اب بیٹھے بیٹھے ہم کو پتا ہے کہ امریکہ میں کس طرح کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے لائف اسٹائل کیا آسٹریلے کے لوگ کے لائف اسٹائل کیا ہے ہمارے خود کے دیس میں بھی ہم کو پتا ہے کہ کس میر کے لوگ کے لائف اسٹائل کیا ہے دلی کے لوگ کے لائف اسٹائل کیا ہے یوپی کے لوگ کے بیہر کے لوگ کے لائف اسٹائل کیا ہے اب آپ پڑھتے نہیں ہیں تو جب تک جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا لگی گا پڑھائی سے ہم کو نیٹ پہ دیکھ لیجی ہے پڑھا پڑھ جو نیٹ کا باستعمال کون کر سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا اگر آپ پڑھے ہی لکھے نہیں ہیں تو آپ نیٹ کا بھی استعمال کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر پائیں گے تو یہ سارے چیزیں ہیں آج ہمارے سامنے کھلاس مان ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کو پک کر سکے چوز کریں پک کریں وہ ضرورت ہے اس لئے میں دیش کے پورے یوہ ورک کو تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس بھی چھیتر میں آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں بالکل بنائیے کیونکہ مہنت اگر کرتے ہیں کھالی یہ نہیں ہے کہ سپنے دیکھنے سے وہ کہتے ہیں کہ سپنے دیکھیں گے تو سارے کام پورے ہو جائیں گے لیکن ہاں سپنے دیکھنا ضروری ہے اگر آپ کو آئی ایس آفیسر بننا ہے سیویل سرویس میں جانا ہے آپ کو نیتا بننا ہے تو سب سے پہلے ایک سپنے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار مہر کو یہ بننا ہے اور وہ سپنے سوتے ہوئی آنکھوں کا نہیں ہوتا تو وہ جاگتے ہوئی آنکھوں کا سپنہ ہوتا ہے تو جاگتے ہوئی آنکھوں سے سپنے دیکھنا ضروری ہے جب ہم جاگتے ہوئی آنکھوں سے سپنے دیکھیں گے اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے امانداری سے محنت کریں گے تو وہ اب کیا بولو کہ جھک مار کے کامیابی پیچھے آئے گی بہت بہت شکریہ اتنا اچھا یہ باؤں کے لیے میں سے دینے کیلئے اور ہم سے بات کرنے کے لیے سمجھ نے کل آپ نے بہت بہت آپ کا شکریہ جی تینکیو آپ کا بھی بہت بہت دنیا بات بہت بہت شکریہ تو آپ کے ہمارے ساتھ راجو دھنگان جی جنہوں نے کم عمر میں جو اپنے کندے پر جمعیداری لی اور اماندار ایک ساتھ آگے بڑھتے گئے اور سٹرگل کرنے کے بعد ایک مقام تک پہنچے ہیں تو فلال ہمارے آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی ہیں تو فلال مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے ڈیل سٹوریز بلیور درینز